اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشن کوئی کرنے پہ کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ جو بھی ہمارا کرپٹ ایلمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں میں نے پہلے دن تقریر کی تھی دیکھیں پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرو آپس میں مکمکہ کرو مل کے ملک کو لوٹو چار گناہ کرزہ ملک کا دس سالوں میں بڑھا دو چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ ملک کا کرزہ لے جاؤ ہماری حکومت آئے تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کٹھا کیا آدھا ٹیکس ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کس تھی ادا کرنے میں چلا گیا آدھا ٹیکس یعنی جو پیسہ کٹھا کی آدھا یہ جو انہوں نے چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھایا اس کی کس تھی ادا کرنے کے پر آدھا ہمارا سارا کرزہ چلا گیا ہمارا ٹیکس کا ریوینیو چلا گیا تو ملک چلانے میں کدھر پیسہ رہنا تھا اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ کے گئے ہیں فسکل ڈیفیسٹ تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی پی آئیے ریلوے سب کے اوپر تاریخی خسارے تو اس کے بعد پہلے دن سے ہی شروع ہو گئے کہ جی حکومت فیل ہو گئی ہے پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے ملکے کہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور جب حکومت نے مشکلوں سے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے سب سے مشکل ہماری سٹرگل تھی کہ آج باہر کی دنیا اے ڈی پی آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے زبردست اصلاحات کی اور ایکانومی کو سٹیبلائز کر دیا سب کہہ رہے ہیں یعنی مشکل ترین وقت گزارا ہم نے اور اس اس سٹیج میں پہنچے کہ ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں چھے نمبر پہ اور سب یہ برے سغیر میں پاکستان نے نمبر وان تھا جو سب سے زیادہ ترقی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یعنی انویسٹروں کے لیے سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ